اسلام علیکم منزل سلام یاد امیت کردی ہوں آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے جو لوگ خیر سے ہیں اللہ پاک جل سے الخیر آپ نے نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین میرحمتی کا یا رحمت نائمین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ میں الحمدللہ عمرہ کر کے آئی گی ابھی دو مہینے مجھے تقریباً ہو گئے ہیں دو مہینے پہلے بیفور ٹو منت تو الحمدللہ اس کے حوالے سے میں آج آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ الحمدللہ کب سے پہلے ہم مدینہ گئے تھے تو مدینہ میں الحمدللہ میں بیان نہیں کر سکتی کس قدر کی نورانیت ہے اور کس قدر کا سکون ہے کہ اللہ کی قسم بیان نہیں ہو سکتا اتنا سکون ہے مطلب وہاں جا کے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ٹینشن ڈپریشن کیا ہے سب بھول گئے صرف یاد تھا تو اللہ اور اس کا محمد تھا اتنا سکون اتنا سب کچھ الحمدللہ مطلب یہ اتنی ہوتا کہ میری اتنی ایج نہیں ہے اور الحمدللہ بے شکر تمام تعریف اللہ کے لئے اور اللہ نے بلا لیا اپنے گھر اور سب کچھ اتنا اچھا سے رہا اور اس کے بعد پھر ہم مدینہ سے مکہ گئے تھے تو میں سوچ کر گئی تھی کہ آٹھ یا نو عمرہ کروں گی لیکن کیا ہوا ایک عمرہ کرنے کے بعد الحمدللہ ہمارا جو پہلا عمرہ تھا وہ تحجد نہ ہوا تھا ہمارا تقریباً ساڑھے بارہ رات میں سٹارٹ ہوا تھا اور ساڑھے تین لگ پھر چھار بینے قریب تک ہو گیا تھا عمرہ اس کے بعد ہم نے فجر وغیرہ در کی تھی الحمدللہ تو مطبع ایک عمرہ کرنے کے بعد اگلی دن سڑھنی میری مطبع جیسے کہ میں فجر کے بعد ہم لوگ ہوتل میں گئے ریسٹ کرنے کے لئے تو میری سڑھنی خراب ہو گئی ومٹنگ گولڈ فیور فل بڑی پین ہو گیا بہت زیادہ اور سویلنگ ہو گی لیکس میں تو مطبع دوسرے عمرے کی حمد نہیں ہو پائیں گی لیکن مطبع دکھ ہوتا ہے کہ میں گلڈ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے تو زندہ یہ خوش پتہ گیا کب اللہ کا گھر اللہ کب بلالے تو یہ تھا گلڈ کی کیا ہوا کیا ہوا تو جو ہمارے ساتھ تھے لوگ ان لوگوں نے تو دوسرا عمرہ کیا دوائی کھا کھا کے پیرنال وغیرہ تو کیا ہوا میرے ساتھ نا ہم زیارت کے لئے گئتے اسی دن جن مجھے صبح میں خراب تھی ہم مخشان میں گئے زیارت وغیرہ کے لئے تو زیارت کے لئے جب ہم گئے تو وہاں پر سب لوگ زیارت کر رہے تھے اور میری تو بہت زیادہ شدید خراب تھی میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ میری تنی استعداد دے کہ میں کر سکتا ہوں لیکن نہیں ہو پایا اس کے بعد الحمدللہ اور پھر جب سب لوگ گئے تو میں نے ان کے ساتھ عشاء وغیرہ ادا کی اور اس کے بعد الحمدللہ میں نے اللہ کا شکر تھا لیکن تواف کر لیا الحمدلللہ اللہ کی بڑی مہربانی ہو چکے تو میرے ایک عمرہ اور ایک تواف ہی ہو پایا اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ سنگے سبت کو چھومنا ہوتا ہے تو الحمدلللہ بہت زیادہ رشد بہت زیادہ بگڑ ہوتی ہے تو نہیں ہو پاتا بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی کوئی تو بھائی کر بھی لیتا ہے لیکن ماؤں زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں تحیمات خانہ کعبہ کی اور مقام ابراہیم کی الحمدلللہ اس کا بہت صلیہ میں نے اور لوگ کہتے ہیں نا پہلی جنگ میں جو دعا مانگوں کو بول ہوتی ہے یہ تو بھی ہو نسکین کیجئے اس کو دیکھتے ہی نا دعا ہی بھول گئی تھی میں دیکھتے ہیں نا اکھوں میں رونا آگیا تھا کہ یا اللہ میں اتنی گناہگار اور تو عطا پی عطا کر رہا ہے اللہ اکبر الحمدلللہ مجھے بھی بلیو نہیں ہوتا کہ میں نے عمرہ کیا ہے الحمدللہ اللہ جس سے چاہے بلالے میں سب کے دعا کیا اللہ پاک تمام مسلمین مسلمات کو اپنا گھر دکھانا نصیب فرمائے اور بار بار جانا نصیب فرمائے اور مجھے بھی آمین تو بہت اچھا سا پاتا ساری چیزیں الحمدللہ بہت بہت اچھی تھی اور پھر میں وہیں سے لیکن بیمار بھی ہو کر آئی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو لوگ کی ہوتے ہیں دین کو تھوڑا کام سمجھتے ہیں ان کی منٹلیٹی چلی گئی تھی کہ یہ جیسے کہ اچھا کام کلے گئی اور بیمار ہو کر آگئی کچھ لوگ سوچ لیتا ہے ان کی منٹلیٹی ہوتی تو سوچتے ہیں کہ یہ دعا مانگنے کی تھی اچھا ہونے کے لئے اور اُلٹا ہو گیا تو یہ بالکل غلط ہے جبکہ بیماری میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہوں نعمت ہے آزمائش ہوئی بیماری ہوئی نعمت ہے اور آپ خود بتائیں وہ غم کتنا خوبصورت ہوتا ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے اور سفر بہت اچھا رہا تھا تمام لوگوں کو اللہ پاک آپ لوگ کو جو دیکھ رہے ہیں جانا نصیب فرمائے آمین سوم آمین اچھا یہ میری ویڈیو آپ کو لوگ کو اچھے لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ خیر